موسیقی افتتاحیہ کلمات پیش کرنے کے لیے میں آلی جناب مولانا لقمان ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور افتتاحیہ کلمات سے آج کے اس مشاعرے کا افتتاح فرمائے آلی جناب مولانا لقمان ندوی صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب صدر محترم معزز شعراء اکرام سامین بزم آج کا یہ عظیم الشان مشاعرہ مشاعروں کی جان مشاعروں کی شان رہے جناب انوار جلال پوری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ نقید ہو رہا ہے میں تھوڑا آواز بڑھا دوں میں نے گدشتہ گدشتہ سال بھی اپنے بھائی عمران کو مبارک بات دی تھی لیکن آج میں بہتی عدب کے ساتھ بہتی احترام کے ساتھ اور بغیر کسی بات کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انوار جلال پوری رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اردو عدب کی دنیا میں مشاعروں کی دنیا میں علتہ افضیح صاحب مشاعروں کی دنیا میں جو ایک خلاصہ محسوس کیا جا رہا ہے اور ہم سب یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی نعم البدل عطا فرمائے میں سمجھتا ہوں کہ عمران کی شکر میں اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمانے والا ہے اس نوجوان کے لئے دعائیں کریں کہ نوجوان اس مقام تک پہنچے کہ ایک مرتبہ پھر انوار جلال پوری صاحب تو نہیں ان جیسا کوئی شخص اس میدان کا شہسوار ہو جسے ہم نظامت کہتے ہیں نظامت بہت آسان کام نہیں ہے بہت مشکل ترین کام ہے اقبال اشہر نے کہا تھا غالباً اسی نظامت کے لئے کہا تھا کہ اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی ہے انوار جلال پوری صاحب ایک خاص لب و لہجے کے مالک تھے ان کا انداز تمام شوارہ سے تمام نظامہ سے الگ تھا میں نے اپنے بچ پن سے گیارہ بارہ سال کے عمر سے ملیزادہ منظور صاحب کو اور انوار جلال پوری صاحب کو نظامت کرتے دیکھا ہے لکھنو میں بیگم حضرت محل پارک کا ایک واقعہ ہے رات کو تقریباً آٹھ بجے مشاعرہ شروع ہوا اور میں نے فجر کی اذان وہاں خود اپنے کانوں سے سنی اور اس وقت تک شاعر موجود تھے جن کا کلام باقی تھا اتنا زبردست مشاعرہ ہوا تھا بعد میں ہم تھوڑی دیر کے بعد جب مشاعرہ ختم ہو گیا اذان ختم ہو گئی ہم چند طلبہ پیچھے اسٹیج کے پہنچے وہاں انوار جلال پوری صاحب کے پاس گئے ان سے ملاقات کی ہمارے ایک ساتھی نے کہا سر آپ کی نظامت سن کے ایسا لگتا ہے کہ آپ بولتے رہے اور ہم سب سنتے رہے انہوں نے یہ جملہ بڑا عجیب و غریب کہا یہ تاریخی جملہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا اللہ سے محبت رکھو عدب کو اپنے دل میں سجا کر رکھو بے عدبی سے بھی کوئی رشتہ نہ رکھو بڑوں کا احترام کرو چھوٹوں پر شفقت کرو ہر وہ مقام پا جاؤ گے جس کی تمہیں تمنا ہے یہ وہ ان کے جملے تھے آپ بھی مجھے یاد ہیں انوار جلال پوری صاحب کے تعلق سے بہت سی باتیں کہی جائیں گی بہت سی باتیں سنی جائیں گی انہوں نے گیتہ کا اردو میں ترجمہ کیا گیتہ انجلی کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا یہ وہ ترجمے ہیں جنہوں نے اردو دنیا کو اردو لکھنے پڑھنے والوں کو یہ بتایا کہ گیتہ میں کیا ہے گیتہ انجلی میں کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں گیتہ کوئی ایسی کتاب ہے جسے ہم چھوئے نہ جسے ہم دیکھے نہ اس کے اندر ہی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو انسانیت کو فروغ دینے والی چیزیں موجود ہیں دیکھئے کوئی مذہب بنا نہیں ہوتا مذہب کے ماننے والے برے ہو سکتے ہیں مذہب کے ماننے والے غلط راہ پچھل سکتے ہیں کبھی مذہب کوئی غلط راہ نہیں سکھا تھا اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا ابھی ہم کچھ شورا کو سن رہے تھے یہاں پر میں اگر بیعدبی ہو تو معافی چاہوں گا میں ابھی شایر صاحب پہ اٹاوہ سے تشریف لیا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے ان سے کہا کہ یہ مشارہ نہیں تو مسائرہ لگ رہا مجھے مشارہ نہیں مسائرہ مجھے لگ رہا تھا میں عجیب و غلی خشمکش میں مرتلہ تھا کہ جہاں جس منچ پر الطاف زیہ صاحب جیسے لوگ موجود ہیں وہاں پر تلفز کی ادائیگی درست رہو الطاف زیہ جس کا نام سن کر لوگ سوتے ہوئے لوگ اٹھ کر آ جائے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں الطاف زیہ کو سننے جا رہا ہوں میں ایسے لوگ موجود ہیں میں اس مشارہ کے آرگنائزرز کو اور تنظیم کو خاصتہ ہے جمال خان کو بارکباد دوں گا کہ اتنی اچھی محفظ سجائی ہے انوہ جلال پوری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے میں ایک بار پھر ایک شیر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد انوہ جلال پوری صاحب کو ایک خراج عقیدت ہوگا اقبال صاحب کا یہ شیر ہے نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد ہواے سہرے مثال نسیم پیدا کر ہزار چشم تیرے سنگراہ سے پھوٹے ہزار چشم تیرے سنگراہ سے پھوٹے خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر سلام علیکم